مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے آبادی بھی بڑھے گی اور زیادہ اور بڑھائیں گے یہ لوگ یہ ریس جا رہی ہے اور ہر گھر سے اب ایک ارکے ٹیم نکلے گی یہ ہے وہ ہے دریاں ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں اور امریکہ کیا ہے مرمنہ کی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کیا نہیں کیا ہے فرانس کے پاس کچھ نہیں ہے جرمنی کنگلہ ہے ساری نوزو بللہ کہتے ہیں ساری نیمتہ ہمارے پاس ہے نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں نوزو بللہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں زبان آپ کی اتنی لمبی ہے کہ کار ریس ہو جائے اس کے اوپر جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں ہے دوستو جو پاکستانی میڈیا آئے جن پاکستانی میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ پاکستان کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ موسم ہے اور عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہاں پر بارہ موسم ہے اور سارے مسائلوں سے مالا مال ہمیں اللہ نے پاکستان یہ پاکستان دیا ہے لیکن پاکستان کی سچائی کچھ اور ہی ہے یا پاکستانی میڈیا خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہمیں پاکستٹی کی کتابوں میں سب کو جھوٹ پڑھائی جاتا ہے ایسا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر صرف ایک کرپسن کا ٹولہ ہے جو کہ پاکستان کی آم جنتہ پر راج کرتا ہے اور وہ لوگوں کو کھون پسینے کی کمائی اپنی جیب میں ڈال کر ویدیسوں میں فرار ہو جاتا ہے تو دوستو پاکستان میں سچائی یہی ہے اگر سکتا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں رہی ہو چاہے پاکستانی آرمی یا پاکستانی پولٹیکشن سب نے بھی پاکستانی وام کو جم کر چونہ لگایا اسی کا نتیجہ آج پاکستانی جنتہ بگت رہی ہے اور اب دنیا بر سے جو قرد مانگ رہا ہے اس سے بھی پاکستان اب پلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور جس طرح آئی ایم اپ اور ورلڈ بینک نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے پیسے پاکستان کو ملیں گے ضرور لیکن تھوڑا ڈیلے ہو کر اس سے بھی اب پاکستان کی کافی مصیبتیں بڑے گی اور آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ یہ کافی بڑا ٹیکس کا بہت جنتہ پر ایک بار پھر سے ڈالنا ہوگا اس سے پاکستان میں مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکلے گی اس پر بھی پاکستانی میڈیا دیکھیں اس ویڈیو میں کس طرح چچا کر رہا ہے تو دوستو آگے آنے والے سمیں پاکستان کے پاس ڈیپولٹ کے شواہے کوئی بھی رستہ نہیں ہے تو چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑی اور مجھے دار ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ یہ معاملہ نمٹ نہیں رہا یہ گاڑی چل نہیں رہی یہ معیشت ایک ہی جگہ ہوا میں معجد ہو گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں منجمید ہو گئی منجمید ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائیوں بہنوں آپ لوگ میری بات سن ہی نہیں رہے پاکستان کو جان بوجھ کے ایسے معاشی حالات میں لاکر الجا دیا گیا ہے جس کی چابی ان لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں نے دنیا میں اس وقت نظام کو سنبھالا ہوا ہے اور جس ملک کا ویزا ہمارے پاسپورٹ پر نہیں لگ سکتا بات کچھ ایسی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ انہیں ایک چیز پتہ لگ گئی ہے کہ ملک کے پاس وسائل کوئی نہیں پاکستان کے پاس وسائل کوئی نہیں ان کو یہ پتہ ہے پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جس حساب سے دیواروں کے اوپر میں نے عدویات کا اور نسخوں کا پڑا ہے کہ جن سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے آبادی بھی بڑھے گی اور زیادہ اور بڑھائیں گے یہ لوگ آبادی ٹھیک ہے نا ابھی ہو گئے ہیں ہونے والے پچیس کلوڑ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پچپن کلوڑ کرنے کے لیے ریس جا رہی ہے اور ہر گھر سے اب ایک کرکے ٹیم نکلے گی ٹھیک ہے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آبادی آپ کے کنٹرول میں نہیں وسائل آپ کے پاس ٹکے کے نہیں لیکن باتیں اور زبان آپ کی اتنی لمبی ہے آپ کی زبان اتنی لمبی ہے کہ اس کے اوپر مناکو گرینڈ پلی ہو سکتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا مائیکل چھوما کر جو مٹسائیکل چلاتا تھا نا وہ مٹسائیکل چلا سکتے ہیں اتنی زبان لمبی ہے باتیں کروالو یہ ہے وہ ہے دریاں ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں اور امریکہ کیا ہے مرمرے کی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کیا نہیں کیا ہے فرانس کے پاس کچھ نہیں ہے جرمنی کنگلہ ہے ساری نوزو بلہ کہتے ہیں ساری نیمتیں ہمارے پاس ہیں نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں نوزو بلہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں زبان آپ کی اتنی لمبی ہے کہ کار ریس ہو جائے اس کے اوپر اگر آپ کو میں جو سمجھا رہا ہوں آپ افلاتون سکرات میں بتا رہا ہوں آپ کو ارستو کو بلالیں افلاتون کو بلالیں سکرات کو بلالیں آپ کے ملکی معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ بھائیہ اس کے نیچے ہے ہی نہیں بھائیہ کچھ بھی یہ رانگ نمبر ہے رانگ نمبر یا یہ غلط تصویر لگا دی آپ یہ بندہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب صحیح آدمی ہے میں اسے دیکھو کلیر کٹ بات کرتا ہوں شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہے اس حق دار بھی میرے نظریک اچھا آدمی ہے مفتہ اسماعیل بیکار کلیر کٹ بات کرو مفتہ اسماعیل بیکار آدمی ہے آج کل تو یار بچوں کے منڈن پہ بھی جا رہا وہ اور وہاں پہ بھی جا کے جا کے بولا ہے اس حق دار نے میرے خلاف سازش کی یہ وہ یعنی یار کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ نادر علی برا ہے لیکن نادر علی کے ولاگ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یار ایسے آلات ہو گئے ہیں یار یعنی اب بس یہی قصر رہ گئی ہے کہ بچوں کی سالگراؤ پہ جا کر جو وہ ورائیٹی پروگرام ہوتا ہے اس میں مفتا اسماعیل صاحب کو بلالیں اساق دار صاحب کی برائی کرنے کے لئے یار نہیں تم سے ہو رہا تھا نا مفتا اسماعیل نہیں ہو رہا تھا تم سے تب ہی تو اساق دار صاحب کو بلائیا تم تمسکرہ اڑا رہے تھے تم صرف برگر پپو کلاس کے وزیر خزانہ تھے تم سے نہیں ہونے کا تھا اور تم جو ابھی ملکی معیشت کا اور بیڑا گرک کر رہا ہو اور شبر دیتی جس نے عمران خان کی نیہ میں موری کر دی اس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کی بڑی پدنامی ہوئی کس کی وجہ سے شبر زیدی کی وجہ سے اب شبر زیدی سے پرداشت نہیں ہو رہا بولا ان کی دکان کیوں چل رہی ہے اب شبر زیدی آہا کے بولا ہے آہ یہ خراب ہیں وہ خراب ہیں اور پہلے عمران خان کی بھی نیہ اسی نے ڈب ہوئی سر اس ٹیپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ نہیں ہونے دیتے شبر زیدی ٹیپ کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کو شادی پہ لوگ نہیں بلاتے پتہ ہے میں آصف ایسے رشتہ داروں کو شبر زیدی ساپ ٹیپ کے رشتہ داروں کو لوگ شادی پہ نہیں بلواتے یہ رشتہ تڑوا دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے لڑکے والوں کی بھی برائی کر دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے لڑکی والوں کی بھی برائی کر دیتے ہیں اس آدمی کی نہیں سننا یار میں پتہ رہا ہوں کلیئر کٹ چاہے نون لیگ والے ہیں چاہے پی ٹی آئی والے ہیں پپل پارٹی والے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یار شبر زیدی کی بات نہیں سرو اور مفترہ اسمائل یار ایسا ہے جیسے اس سے وزارت خزانہ چھنی ہے تو یہ زخمی چھلنی دل کے ساتھ آیا ہوا مارکٹ میں یہ ہر جگہ جا جا کے بولا ہے ہائے مجھے اٹا دیا میں صحیح کر رہا تھا آرہے یار تم نے تو کیا میں ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ ہے فیملی پروگرام میں گالی نہیں دے سکتا ملکی معیشت کی تم نے وہ کر دی تھی کیا کر دی تھی بس سمجھے نا ابھی آ کے بولا ہے عساق دار بڑا برا ہے عساق دار میں یہ خرابی ہے عساق دار میں وہ خرابی یار آپ نے سب سے پہلے آ کے بیڑا غرق کیا ہے جب آپ کو ملا آپ نے بولا ایک سو اٹھتر کے اوپر ڈالر آپ کو دیا ہم نے ہم لوگوں نے آپ کو کہا ایک سو اٹھتر پر ڈالر آ گیا آپ نے بیڑا غرق کیا نا ابھی آ کے مفتر اسمائل بولا عساق دار ذمہ دار ہے اس کو ٹائم کتنا ملا ہے عساق دار کو ٹائم ملا ہی نہیں وہ کیسے کرے کام بھائی سارا بگاڑ کے اجھاڑ کے تم چلے گئے اب بول لو کہ عساق دار کا قصور ہے اب بچوں کے منڈن پہ بھی جا کے عساق دار کی برائیاں کر رہے ہیں بچوں کی سالگراؤں پہ جا کے بس اب یہی قصر رہ گئی ہے بچوں کی سالگراؤں پہ ویرائیٹی پروگرام کرے گا جا کے مفتر اسمائل یار this is not right اور میں تو پی ٹائی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار وقت آگیا ملکی معیشت کو بچاؤ چھوڑو یار یہ اختلافات جیتو گئے اگلا الیکشن دیکھا جائے گا جب ہوگا تو اب یہ لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور معاملہ کہاں جا رہا ہے یار ہر آدمی مزاق کر رہا ہے یہاں پر ملکی معیشت کے ساتھ تو ناظرین to sum it all up ایشو یہ ہے کہ no matter who is your next or current finance minister the issue cannot be solved problem کی جو foundation ہے وہی ویک ہے ہم نے claim یہ کیا کہ ہم ایک ایگریرین ایکانومی ہیں جس کا انحصار ایگری کلچر ہوئی ہے دوسری طرف ہمارا ایریگیشن سسٹم انگریزوں نے بنا کر دیا تھا اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ اس کو اپگریڈ کیا گیا یا نہیں تو ان ادھر ورڈز سیدھی ساتھی سی بات ہے کہ آپ ایک ایگریرین ایکانومی ہیں جس کے پاس پانی نہیں بغیر پانی کے ایگری کلچر ممکن نہیں ہے اور پانی کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اس کے علاوہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پانی ایکسیس آتا ہے آپ کے ملک میں ہر چند سال کے بعد سیلاب کی صورت میں اس کو فلش کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں نکالا اس کو فلش کرنا پڑے گا اگر آپ نے سمندر میں جا کے پھیکنا ہے تو میرے خال سے اس پانی کو ڈائیورٹ کر دیں ڈیزرٹ کی طرف لے جائیں یا ایسی جگہوں پر لے جائیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے تو کوئی کینال نہیں بنا لیں کوئی وائٹر کا ریزروائر بنا دیں ڈاؤن سٹریم لیکن اس سلسلے میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہو تو با مجھے بتائیں کہ اگریریان کنٹری تو پھر آپ نہیں رہے نا سیلاب نے آپ کی فصلیں تباہ کر دیں بقول آپ ہی کے میں نہیں کہہ رہا جب بھی فون کرتے ہیں کہتے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہے نا آپ کسی کو بھی فون کریں آج کل آگے سے ٹون یہ ہی آئے گی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہے نا تو سیلاب زدگان کی مدد اسی لیے کر رہے نا کیونکہ سیلاب زدگان بچارے سیلاب کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی تک بحال نہیں ہوئی ایکنومک بڈن ہے نا آپ کے اوپر تو ایکسپوز ہو گئی یہ بات کلیر ایکسپوز ہو گئی کہ آپ ایک اگریریان کنٹری نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ ایک انڈسٹریل کنٹری ہو آپ مجھے بتا دو کہ آپ کے ملک میں کتنی نئی انڈسٹریز لگی ہیں پشلے دس سال کے اندر میں مان جاؤں گا اے انڈسٹری آپ کے ملک میں نہیں لگی پھر آپ کہتے ہو نہیں ہم سرویس سیکٹر انڈسٹری کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں کلیر کٹ باتیں کروں گا ایک ایک سیکٹر کو فائنس منسٹر بچارہ کرے کیا آپ فائنس منسٹر بچارہ اکیلہ کیا کرے گا آپ ہو رہے آپ سرویس انڈسٹریز انڈسٹری ہو ہم نے مان لیا آپ سرویس انڈسٹری ہو چلو بھئی سرویس انڈسٹری سرویس انڈسٹری میں آپ سرویسز ایکسپورٹ کیا کر رہے ہو تو آپ زیادہ تاہاں ڈومیسٹک سرویس دے رہے ہو آئی ڈونٹ ٹھنک اس سے ایکانومی کے اندر اتنا زیادہ انپوٹ آ رہا ہے ان فارم آف فارن انویسٹمنٹ میرے خواہل نہیں آ رہا ہو سکتا ہے آپ کہیں ہو ہے لیکن میں نہیں مانتا تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح پاکستان کا اب ہر جگہ بیڑا گرک ہو چکا ہے اور ان کا سب کچھ آئے دن کچھ کوئی نہ کوئی چیز گروی ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور جس طرح سے پاکستان نے پارک تک بھی اپنے گروی رکھ دیے تھے آگے آنے والے سمیں میں سہر کے سہر بھی ہو سکتا ہے پاکستان گروی رکھ دے اور جس طرح پاکستان کے پردان منتری دائی میں فور ورلڈ بینک سے امید لگا رہے تھے ویسا وہاں سے پیسہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور سعودی اور چاوینہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر رکھے تو ایسے میں پاکستان کی سور جائے گا یا تو وقت ہی بتائے گا ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سے ایک بڑیا اور لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہیند بندے مات